آپ جب بھی اربی کے پکوڑے بناتے ہیں تو آپ کے گلے میں خراش ہوتی ہے تو یہ ریسپی آپ کے لیے ہے میں لے کر آئی ہوں اربی کے پکوڑوں کی بہت ہی آسان اور ٹیسٹی سی ریسپی جسے کھانے کے بعد نہ گلے میں خراش ہوگی نہ ہی کوئی جھن جھٹ بس بھی نادیر کے ریسپی کو شروع کرتے ہیں پہلے میں نے یہاں پلیے ایک کپچنے کی دل جس کو میں رات کو بھیگو دیا تھا اور اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے سوبہ اور اس کو میں نے اس ٹینر میں چھان دیا ہے تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اس کے بعد ہم لیں گے ایک گرانڈنگ جار اس میں ہم اپنے دال کو تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے اس کا ہم ایک باریک سا پیسٹ بنائیں گے اور یہاں پہ میں نے اس کا باریک سا پیسٹ بنا لیا ہے تو بس اسے ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں اور بلکل اسی طرح ہم اپنے باقی دال کو بھی پیس لیتے ہیں اگر آپ دال کا استعمال نہیں کرنا چاہتے اگر آپ کو یہاں پہ ترنت بنانا اس ریسپی کو تو آپ بیسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ بیسن لے لیجیے اس کی جگہ پر اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنے پورے دال کو پیس لیا ہے اب پھر سے ہم اپنے گرانڈنگ جار کو لیتے ہیں اس میں میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں قریب ساتھ سے آٹھ لہسن کی کلیا زیادہ سی حریمیش تو میں یہاں پہ لے رہی ہوں کیونکہ ہماری ریسپی چٹ پٹی نہیں ہوتی ہے اس کا مزہ نہیں آتا ہے تو آپ اتنی ہی حریمیش کا استعمال کریں اور ساتھ میں میٹ کر دیں گے تھوڑا سا زیرہ ہاف ٹی سپون کے قریب تھوڑا اور چٹ پٹا بنانے کے لیے میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں آم کا اچار میں یہاں پہ دو آم کے اچار کو ایڈ کر رہی ہوں اس کو ہم ٹکڑوں میں توڑ لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے گرانڈنگ جار میں ایڈ کر لیں گے اور جو اس کا ہارڈیسٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو نکال لیں گے جیسے اس کی گھٹھلی کو اور بس اس کا ہم بارک سا پیسٹ بنا لیں گے یاد رکھیں ہم پانی بلکل بھی نہیں ایڈ کریں گے بینہ پانی کو ہی ہم اسے ہم کو اس سے پیسٹ بنانے اور دیکھیں ہمارا یہ دردرہ سا پیسٹ بن کے تیار ہے بس اس کو بھی ہم اپنے بیسن میں ایڈ کر دیتے ہیں یعنی اپنے دال کے بیٹر میں اور اس کو ہم سائٹ رکھ لیتے ہیں دوسرے سائٹ ہم لیں گے یہاں پہ آدھا کلو کے قریب عربی کی پتھی یہاں پہ میں نے آدھا کلو لیا ہے عربی کی پتھی اور یاد رکھیں ہماری پتھی ایسے چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے جس اگر چھوٹی پتھی رہے گی تو گلیا ہمارا بلکل بھی نہیں پکڑے گا گلے میں بلکل بھی خراش نہیں ہوگی بڑی پتھی سے ہمارے گلے میں بہت خراش ہو جاتی ہے جو کی اچھی بھی نہیں بنتی ہے تو اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ ہماری پتھی چھوٹی والی ہی ہونی چاہیے یہاں پہ اپنی پتھی کو اچھے سے دھول لیا ہے اور اس کو یہ ڈنٹل کو ہم پہلے توڑیں گے جیسے میں توڑ ہوں بلکل ایسے ہم اپنے ڈنٹل کو توڑتے جائیں گے اور اپنے پتھیوں کو ہی کٹھا کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں میرے مٹھی میں کافی زیادہ آ چکے ہیں پتھی جس کا میں نے ڈنٹل نکال لیا تو بس ہم ایک باؤل لیں گے یا کوئی پلیٹ لیں گے اور اس کو ہم ایسے کٹ کر دیں گے جیسے ہم پالک کٹ کرتے ہیں بلکل اسی طرح ہم اس کو بھی کٹ کر لیں گے اور بلکل اسی طرح ہم اپنے باقی جتنی بھی اروئی پتھی ہیں سب کو ہم ایسے ہی کٹ کر لیتے ہیں اور کٹ کر لینے کے بعد بھی ہم اسے ایک بار اچھے سے واش کر کے اچھے سے دس سے پندہ منٹ کے لیے اس ٹینر میں شان کے رکھ دیں گے تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اپنے اروئی کی پتھی کو کٹ کر لیا اس کو واش بھی کر لیا اور اس کا سارا پانی نکال بھی لیا اور میں نے اسے بڑے سے برتن میں رکھا ہے اور اس میں ہمیں ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون نمک نمک آپ نے سوادنسار ایٹ کریں اور اس کے بعد جو ہم نے اپنے دال اور ہری میرچ لہسن زیرہ اچار کو پیسا تا اس کو ایٹ کر دیں گے ساتھ میں ہم ایٹ کریں گے باریک کا ٹیوئی دھنیا کے پتی سب کو ہم اچھے سے مکس کریں گے ملائیں گے اور دس میٹ تک ہم اسے ہاتھوں سے اچھے سے مسل مسل کے ملائیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے مسالیں سارے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں تو میں نے یہاں پہ لیا ایک سٹینر جس کو میں نے اچھے سے تیل سے گریس کر لیا ہے اس کو ہم سائٹ میں رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے اروی کی پتے میں بیسن کافی اچھے سے مکس ہو چکے ہیں تو ہم اپنے بیٹر کو زیادہ سا اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور گول شپ دیں گے گول شپ دینے کے بعد ہم اسے تھوڑا تھوڑا سا پتلا کر کے دبائیں گے اور اس کو ہم لمبا سا شپ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے کیسے شپ دے رہی ہوں اور بلکل اسی شپ کا کر کے ہم اسے اپنے سٹینر میں رکھتے جائیں گے آپ کے سٹینر میں جتنا آئے آپ اتنا بنا کر ایسے ہی رکھتے جائیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بگل کی نوٹفیکشن بل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میں آپ لوگ کے لئے دھیر ساری نئے نیو ویڈیوز ریسپیس لے کر آیا کروں اور یہ دیکھیں میں نے سب کو اچھا سا لمبا سا شپ دے دیا ہے دوسرے سائیڈ میں نے گیس پہ ایک پتیلی میں پانی رکھ دیا ہے جس میں اوبال بھی آنا شروع ہو چکا ہے تو بس اس پہ ہم اپنے سٹینر کو رکھتے ہیں اور اسے رکھ کر ہم اپنی گیس کی فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور اس کی لیڈ لگا دیں گے اس کو ڈھک دیں گے اور قریب بیس سے پچیس منٹ تک ہم اسے سٹینر کریں گے اور جب بیس سے پچیس منٹ پہ ہو جائے تو ایک بار ہم چیک کر لیں گے ایک ٹوٹھپک کی ہیلپ سے اگر ٹوٹھپک ساف نکلے تو سمجھ جائیں گے کہ ہمارے رکھوچ کافی اچھے سے کک ہو چکا ہے سٹینر ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں میری ٹوٹھپک بلکل بھی چپک نہیں رہی یہ بلکل ساف نکل نہیں ہے تو بس اس سٹیج پہ ہم اپنی گیس کی فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور اسے نکال لیتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے ہم اسے باہر ہی رہنے دیتے ہیں تب تک یہ تھنڈا نہ ہو جائے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے تو بس ایک چاکو کی ہیلپ سے ہم اسے نکال لیں گے نے سٹینر پیٹ گیل کو اچھے سے گریس کیا تھا اس لیے یہ کافی آسانی سے نکل جائیں گے اور ہم نے اسے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور بس ایک چاکو کی ہیلپ سے ہم اسے پیسز میں ایسے کٹ کریں گے یہ بہت آسانی سے کٹ جائیں گے میں نے یہاں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم کتنے پتی میں کتنے بیسن کو یا پھر دال کو ملا رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ آدھا کیلو قریب اروئی کی پتی لیا تھا اور اس میں میں نے ایٹ کیا ایک کپ بیسن یا پھر ایک کپ دال کو اور یہ دیکھیں میں نے اس کو پیسز میں کٹ کر لیا ہے تو چلیے اب بس اس کو فرائی کر لیتے ہیں اس کو فرائی کرنے کے لیے میں لے رہی ہوں ایک پین اس پہ ہم ایٹ کریں گے تیل یاد رکھیں ہم زیادہ ایٹ کریں گے قریب تین سے چار بڑے چمچ اور جب یہ اچھے سے ہیٹ ہو جائے گرم ہو جائے تو ہم اس پہ اپنے جتنے بھی ہم نے پیسز کو کٹ کیا ہے سب کو ایٹ کریں گے اور الٹ پلٹ کے دونوں سائٹ سے ہم اسے تب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر گولڈن براؤن کلر نہیں آجاتا اور یاد رکھیں ہم اپنی گیس کی فلیم میڈیم ٹو ہائی ہی رکھیں گے اور جتنے ہمارے پین پہ آئیں گے ہم اتنے ریکوچ کو ایٹ کر دیں گے فرائی کرنے کے لیے اور جب ہمیں کلر دیکھنے لگے تو ہم اسے پلٹ کے دوسرے سائٹ سے بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے کافی اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو بس اس اسٹیج پہ ہم اپنی گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور بس اسے ایک پلٹ میں نکال دیں گے لیچے گرم گرم تیار ہیں ہماری اربی کے پتی کی بہت ہی ٹیسٹی اور بلکل گلہ نہ کاٹنے والی ریکوچ دیکھیں اندازہ لگا سکتی ہے کہ یہ کلی زیادہ ٹیسٹی اور چٹ پڈی بنی ہے آپ اسے اس نیکس پہ کھا سکتے ہیں آپ اسے بریک فوسٹ میں بھی کھا سکتے ہیں تو کیسی لگی میری یہ ریسپی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بغل کی نوٹفیشن بل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اندر سے اس کا ٹیسٹی دیکھیں کتہ زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے تو آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کے پاس یہ پتی نہ ہو تو آپ یہاں پہ پالک کبھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے پالک کی پتی کا بھی بنا سکتے ہیں تو کھائے کے لائن جو آئے کریں پیس لائک سبسکرائب اینڈ شیئر